والصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وعلا اہل بیت ہی تیبین طاہرین الماسومین وَلَانَتُ اللَّهِ عَلَى عَدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ امَّا بَاد وَغَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ تَعَلَى فِي قرآن مجید وَالْفُرْقَانِ حَمِيد وَهُوَا أَسْتَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَاقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجْعَلْنَا مِنْهُمْ عَئِمَّةً يَحْدُونَا بِعَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوهُ حضرات آئے کریمہ جس میں خدا اندعالم رسول کے بعد جو دین اور شریعت کے ذمہ دار ہیں بلکہ یوں کہا جائے جو محافظ شریعت ہیں محافظ دین ہیں اور محافظ عوران ہیں ان کا تعرف عیساء کریمہ کے ذریعے سے اللہ نے کروایا ہے اور مسلمانوں کو یہ بتایا کہ یہ سلسلہ امامت جو رسالت کے بعد سے شروع ہوگا تو یہ سلسلہ قیامت تک باقی رہے گا اور یہ سلسلہ امامت اللہ کا قائم کیا وہ ہے اللہ کا بنایا وہ ہے اور یہ امام جنہیں اللہ نے منتخب کیا ہے اللہ نے بنایا ہے یہ اللہ ہی کے حکم سے فریضہ ہدایت کو انجام دے رہے ہیں اور انجام دیتے رہیں گے ان کا خاصہ سبر ہے تین چیزیں عیساء کریمہ کے دہل میں بلکل واضح ہیں پہلی بات یہ کہ اللہ نے انہیں معین کیا ہے اللہ نے مقرر کیا ہے دوسری بات یہ کہ یہ عمر الہی سے فریضہ ہدایت کو انجام دے رہے ہیں ان کا فریضہ ہدایت کو انجام دینا خود ساکتا نہیں ہے اپنی مرضی سے نہیں ہے قیاس پر مبنی نہیں ہے بلکہ اللہ کے عمر سے حکم خدا سے کیونکہ آیت ہے کہ بے عمرنا یہدونا بے عمرنا یہ جو ہدایت کرتے ہیں یا کریں گے یہ ہمارے حکم سے کریں گے لَمَّا سَبَرُو اور ان کا خاصہ سبر ہے میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا کہ قرآن میں اجمال ہے اور اس کی تفصیل یا تو پیغمبر اسلام نے فرمائی ہے اور یا ہمارے آئیم معصومین علیہ السلام نے وقتاً فوقتاً بتائی ہے آج ایک بہت بڑا زخیرہ پیغمبر کا اور آئیمہ کا موجود ہے لیکن یہ پیغمبر کی احادیث کا زخیرہ جو ہے یہ مرہون منت ہے آئیم معصومین علیہ السلام کا وطنہ صحابیت نے احادیث احادیث کو مٹانے کی پوری سازش کر لی تھی پوری کوشش کر لی تھی احادیث کے مجموعوں کو اپنے جمع کیے کوئی جلا دیا اور دوسروں کے بھی مانگا کر نظر آتش کر دیا تو یہ صحابیت کی تاریخ ہے احادیث رسول سے متعلق لیکن ہماری ہمارے آئیمہ نے ان احادیث کو محفوظ کیا اور حکم دیا کہ اس کو محفوظ کرو لکھو یہ آنے والے زمانے کے کام آئیں گی عزیزوں ہمارے علماء اس کام کو ہر دور میں انجام دیتے رہے اور بڑی بڑی حدیثیں عالم وجود میں آتی رہیں حدیثوں کی کتابیں سب سے پہلا مجموعہ جو احادیث ائیمہ کا سامنے آیا یا یوں کہا جائے جو آج موجود ہے جن کو کتبِ عربہ میں شمار کیا جاتا ہے اس میں سب سے پہلا نام اصول کافی کا ملتا ہے لیکن یہ کتاب جو یعقوب کلینی نے تحریر کیے یہ تین سو اٹھائیس ہجری میں سامنے آئی یعنی غیبت امام کا دور ختم کے قریب تھا غیبت سغرہ کا یعقوب کلینی نے گیارو امام علیہ السلام کا دور بھی دیکھا اور بارو امام علیہ السلام کے غیبت میں موجود تھے اور اسی دور میں یہ کتاب منظر عام پر آئی دارے دارے علماء نے سراحہ اور آج تک علماء اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور اس کتاب سے حوالے لے رہے ہیں اس میں آئیم معصومین علیہ السلام کا ایک بہت بڑا زخیرہ ہے جسے اصول کافی اور فروع کافی اور روز کافی کہا جاتا ہے اس کے بعد من اللہ اس کے بعد استفسار اور اب تہذیب ہے شیخ توسی علیہ رحمہ کی لیکن پھر بھی اسی پر اکتفاع نہیں ہوئی بلکہ ہر دور میں اردمانے میں علماء احادیث معصوم کے زخیرے کو جمع کرتے رہے اور لوگوں تک پہنچاتے رہے شیخ حرر عاملی کی وسائل شیعہ بی جلدوں پر مشتمیل مستدرک الوسائل علامہ نوری کی کتاب یا اسی طرح سے اور بہت سے مجموعے ان کتوب عربہ کے بعد بھی منظر عام پر آئے اور راج بحمد اللہ موجود ہے اور لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں لیکن اس کام کو جو انجام دیا وہ ہمارے آئیمہ نے دیا ہر دور کے آئیمہ نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ وہ لکھتے رہیں جمع کرتے رہیں تحریر کرتے رہیں کیونکہ قرآن اجمال ہے اور تفسیر اس کی کلام معصوم علیہ السلام میں ہے اور یہ دین کے محافظ شریعت کے محافظ اور قرآن کے محافظ ہے آپ دیکھیں کہ جب معصوم کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو اس میں سلسلہ اگر کوئی امام یہ کہے کہ رسول خدا نے یہ ارشاد فرمایا تو اب یہ عصمت کا سلسلہ روایت ہے اس میں غیر معصوم راوی نہیں ہوگا اگر ہمارا چھٹا امام پانچوہ امام ارشاد فرما رہا ہے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تو ان کو ان کے آبائے تاہرین کے ذریعے سے روایات پیغمبر احادیث پیغمبر ملیں ایک نمونہ پیش کرنا چاہتا ہوں جس وقت سن دو سو ہجری میں ہمارے آپ کے آٹھوے امام علی رضا علیہ سلام کو معمون رشید نے طلب کیا ہے مدینے سے خورسان بلایا اور امام رضا علیہ سلام اپنا جانشین امام محمد تقی جواد علیہ سلام کو بنا کر مدینے میں چھوڑ کر تنہا خورسان کی طرف چلے ابھی راستے شہر نائشہ پور سے گزر ہوا علماء نائشہ پور نے امام سے استدعہ کی درخواست کی مولا ہمارے درمیان سے آپ گزر رہے ہیں ہمارے شہر سے آپ جا رہے ہیں لہذا ہم چاہتے یہ ہیں کہ کچھ اپنے جد کی احادیث کو ہمارے درمیان بیان کریں جب علماء کا اسرار ہوا ایک حدیث امام علیہ السلام نے شہر نائشہ پور میں بیان فرمائی جس کو تمام علماء نائشہ پور نے قلم بن کیا سواری رکی اماری سے پردہ ہٹا امام کی زبان گویا ہوئی فرماتے ہیں قال مجھ سے میرے پدر بزرگوار نے ارشاد فرمایا ان سے ان کے پدر بزرگوار موسیع قاظم علیہ السلام نے ان کے پدر بزرگوار امام صادق علیہ السلام نے ایک سلسلہ عصمت کا امام بیان کرتے رہے یہاں تک فرماتے ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور ان سے ان کے پدر بزرگوار ان سے رسول خدا نے ارشاد فرمایا رسول خدا کے پاس جبر امین آئے کلام الہی لے کر اب دیکھیں یہ قرآن نہیں ہے حدیث ہے قرآن پیغمبر کے قول کے لئے اعلان کر رہا ہے کہ میرا حبیب اپنی خواہش نفسانی سے کلام نہیں کرتا یہ اس وقت بولتا ہے جب ہماری طرف سے وہی نازل ہوتی ہے تو اب یہ حدیث پیغمبر کا کلام ہے اور امام اس کو نقل فرما رہے ہیں لیکن فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے جو ارشاد فرمایا تو جبرائیل نے رسول اور اللہ نے جبرائیل کو پیغمبر کے درمیان وسیلہ بنایا قالا لا الہہ اللہ السمی دیکھو جس نے کہا کہ لا الہہ اللہ وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا لا الہہ اللہ کہنے سے اللہ کی وہدانیت کی گواہی دینے سے اللہ کے قلعے میں داخل ہو گیا امام نے اس حدیث کو جو پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا اور جبرائیل امین تک کلام الہی پہنچا تھا امام نے بیان فرمایا تاریخ لکھتی ہے کہ ہماری کا پردہ ڈال دیا گیا پھر چند قدم آگے بڑھے پھر ہماری کا پردہ اٹھا اور اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں بے شرط دیکھو اس کے ساتھ کچھ شرط ہیں انا من شروط ہا اور میں ان شرط میں سے ایک ہوں یعنی مقصد یہ تھا کہ دیکھو سب لا الہ الاللہ کہنا کافی نہیں ہے اللہ کی وہدانیت کے بعد رسول کی رسالت کی گواہی اور رسول کی رسالت کے بعد آئی امہ کی ولایت کی گواہی دینا یہ لازم ہے اور امام نے ارشاد فرما کر بتا دیا کہ انا من شروط ہا اور ان شرطوں میں کچھ شرطیں ہیں اور ان شرطوں میں ایک شرط میں بھی ہوں بغیر امام کے انسان رسول تک نہیں پہنچ سکتا اللہ تک نہیں پہنچ سکتا اسی لئے خدا اندر عالم نے کہ حکم سے پیغمبر نے ایک اور حدیث ارشاد فرمائی من ماتا ولم یارف امام زمان ہی فقد ماتا میتتن جاہلی یا جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے ہم یہاں پر امامت کی معرفت خدا اندر عالم نے رسول خدا نے لازم قرار دی کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچان نہ یہ تمہارے لئے لازم ہے اللہ کو تم پہچان ہوگے رسول کو پہچان ہوگے لیکن اگر صحیح معرفت تمہیں حاصل کرنا ہے تو اپنے زمانے کے امام کو پہچان ہو جب اپنے زمانے کے امام کو پہچان لوگے تو انہی کے ذریعے سے صحیح معرفت رسالت بھی ہو جائے گی اور صحیح توحید کی معرفت بھی ہو جائے گی تو امام علیہ السلام کا یہ شاد تاریخوں میں موجود ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں شریعت میں اختلاف پیدا ہو گیا لیکن اگر مسلمان امامت پر جمع ہو جاتے تو کبھی شریعت میں اختلاف نہیں ہوتا میں ان تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا ہوں ایک واقعہ آپ کے سامنے امام محمد تقی جواد علیہ السلام کا بیان کرنا چاہتا ہوں ہمارے آپ کے نوے امام امام محمد تقی جواد علیہ السلام بغداد میں ہیں اور دربار میں ایک چور لائی جاتا ہے جس نے چوری کی تھی ثبوت فراہم ہو گئے اب چور پہ حد جاری کرنا ہے دربار یہ علماء کی طرف رجوع کیا گیا کہ اس کو سزا دینا ہے بتاؤ اسلام کی قانون میں چور کو سزا کیا دی جائے اب ظاہرے کے قرآن مجید میں جو سزا ہے اس میں ذکر آیا ہے کہ ہاتھ کٹا جائے لیکن لیکن حد موئین نہیں ہاتھ کی کہاں سے کٹا جائے اس لیے کہ جب کہا جائے عربی میں ید تو ید کا اطلاق جو ہے وہ پوروں سے لے کر شانے تک ہوتا ہے یہ پورا ہاتھ اس کو ید کہا جاتا ہے اس میں انگلیاں الگ ہے ہتیلی الگ ہے کلائی الگ ہے کوہنی الگ ہے شانہ الگ ہے بازو الگ ہے اتنے اجزاء یہ سب ہاتھ کے اجزاء ہیں جو انسان میں پائے جاتے ہیں انگلیوں کے پوروں سے لے کر شانے تک کتنے اجزاء اس ہاتھ میں ہیں تو ہاتھ میں حد معین نہیں کی گئی کہاں سے کٹا جائے تو لہٰذا اب قرآن کی آیت موجود لیکن علماء کے فتووں میں اختلاف ہر ایک نے اپنے اعتبار سے بادشاہ کے سامنے بیان کرنا شروع کیا کسی نے کلائی سے ہاتھ کٹا جائے کسی نے کا گھٹے سے کسی آگئے اور بادشاہ نے اس اختلاف کو دیکھا تو ہمارے آپ کے نوے امام امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی طرف وہ مخاطب ہوا اور امام سے سوال کیا اے فردند رسول آپ بتائیں کہ چور کو سزا کہاں سے دی جائے امام نے پہلے سکوت اختیار کیا اور کہا کہ تمہارے سامنے ان لوگوں نے مسئلے بیان تو کیے ہیں کہا کہ نہیں آپ بیان کریں بادشاہ بھی جانتا تھا کہ امام میں اور علماء میں فرق ہے علماء میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن امام کے قول میں اختلاف نہیں ہو سکتا لہذا جب اسرار پڑا تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی بائیں ہاتھ کی انگلیاں قطع کر دی جائیں یہ سزا اس کی چور کی اسلام کی روح سے ہو جائے گی اب امام نے یہ تو فرمایا کہ بائیں ہاتھ کی انگلیاں کٹی جائیں لیکن جن درباری علماء نے مختلف فتوے بیان کیے تھے انہوں نے امام سے سوال کر لیا کہ یہ یعنی گویا امام سے دلیل پوچھی جا رہی ہے اور امام یہ نہیں کہتے کہ میں فرزند رسول ہوں میں امام وقت ہوں میں تمہیں حکم دے رہا ہوں اب تمہیں مجھ سے دلیل پوچھنے کی ظہورت کیا ہے لیکن امام نے ذہن کو کھولا اور امام نے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو اگر عالم سے سوال کیا جائے کہ دلیل کیا ہے تو عالم کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے کہہ دیا میرا فتوہ یہ ہے تم عالم ہو تو دلیل دو لہذا امام سے دلیل پوچھی جا رہی ہے اور امام وقت ہے اپنے زمانے کا باب مدینت العلم ہے لیکن جو لوگ دلیل دیتے ہیں ان کے پاس علم ہوتا ہے جو دلائل پیش کرتے ہیں وہ راہ فرار اختیار نہیں کرتے جواب دینے میں دلائل امام نے دلائل دی ادارے کے امام جب بولتا ہے تو یا تو اس کے سامنے قرآن ہوتا ہے یا اس کے سامنے حدیث ہوتی ہے اس لیے شریعت کا مسئلہ یا قرآن کے ذریعے سے حل ہوگا یا حدیث کے ذریعے سے حل ہوگا یہی دو راستے شریعت کے مسئلے کو حل کرنے کے ہیں قرآن کے ذریعے سے حل ہو یا حدیث کے ذریعے سے حل ہو امام سے جب دلیل پوچھی گئی تو امام نے فرمایا انہ مساجدہ للہ مقام سجدہ یہ اللہ کے لئے ہیں انہ مساجدہ للہ یقیناً مقام سجدہ یہ اللہ کے لئے ہیں یہ امام نے قرآن پیش کیا اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پیغمبر سلام نے ارشاد فرمایا کہ آزا سجدہ ساتھ ہیں جس وقت ایک نماز گزار نمازی سجدے کے لئے پیشانی خاک پر رکھے تو سات آزا سجدہ اس کو سجدے کی حالت میں رکھنا یہ واجب ہیں دونوں ہاتھ کی ہتیلیاں دونوں پیر کے گھٹنے دونوں پیروں کے انگوٹے کے سرے اور ساتھ میں پیشانی جس وقت سجدے میں جائے تو یہ ساتھوں آزا سجدے میں رکھے اور اس کے بعد کہے سبحان ربی العالی و بحمد تو امام نے پہلی دلیل قرآن کی آیت پیش کی کہ انہ مساجد اللہ مقام سجدہ اللہ کے لئے ہیں اور پھر حدیث پیش کی کہ رسول نے فرمایا کہ آزا سجدہ ساتھ ہیں اب اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اگر اس کا ہاتھ گٹے سے کاٹا جائے کلائی سے کاٹا جائے یا کوہنی سے کاٹا جائے یا شانے سے کاٹا جائے تو ایک آزا سجدہ میں کمی آ جائے گی اور مقام سجدہ اللہ کے لئے ہیں اور رسول نے فرمایا سات آزا سجدہ ہیں لہذا چور کی انگلیاں بائے ہاتھ کی کاٹی جائے تاکہ چور کو سزا بھی دے دی جائے اور آزا سجدہ بھی محفوظ رہیں یہ امام نے ایک مسئلے کو بیان کرنے کے لئے قرآن سے بھی دلیل دی حدیث سے بھی دلیل دی تو عزیزوں ہماری عبادات علم کے ذریعے سے مکمل ہوں گی اگر ہمارا علم ہے ہمارے پاس تو ہماری عبادتیں صحیح ہیں اور اگر علم نہیں ہے تو ہم عبادتیں کرتے رہیں عبادتوں کی روح تک نہیں پہنچ سکتے بس عزیزوں آخری کلام میں آج گیارہ ربی ثانی ہے اور کل کی تاریخ جو گزری ہے یہ دس ربی ثانی ایک معصوم امام کی ولادت باسعادت کی تاریخ تھی یعنی ہمارے آپ کے گیاروے امام امام حسن حسکری علیہ السلام امام حسن حسکری علیہ السلام کی ولادت باسعادت دس ربی ثانی سن دو سو بتیس ہجری میں ہوئی اور شہادت آٹھ ربی روول دو سو ساٹھ ہجری میں ہوئی آپ کی عمر مبارک اٹھائیس سال کی ہے ظاہرے کے اٹھائیس سال کچھ نہیں ہوئے نوجوانی کا زمانہ ہوتا ہے ایک امام اور جس کا ابھی میں ذکر کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ بڑے بڑے علماء درباری مو کی کھا کے رہ گئے جب امام محمد بولے نوے امام امام محمد تقی جواد علیہ السلام عمر مبارک کل پچیس سال کی پچیس سال کی نوے امام کی عمر اور اٹھائیس سال کی عمر ہمارے آپ کے گیاروے امام کی لیکن ظاہرے کے یہاں پہ امامت سنو سال سے والیکم سلام امام امامت سنو سال کی قائد نہیں ہے امام کمسن ہے تب بھی امام ہے امام نوجوان ہے تب بھی امام ہے امام بھولا ہے تب بھی امام ہے سنو سال کے لحاظ سے امام کے علم نہ زیادتی ہوتی ہے نہ کمی ہوتی ہے یہ علم کامل ہوتے ہیں راسقون فی علم ہوتے ہیں لہذا آپ دیکھیں کہ ہمارے بعض امام نے کمسنی کی حالت میں بار امام کو سبال اور امام کی ذمہ داری کو پورا فرمایا ہمارے آپ کے امام زمان علیہ السلام کو آپ دیکھیں جو ہمارے دور کا امام ہے حجت خدا ہے جس کو اللہ نے طول حمر عطا کی ہے لیکن جب بار امام سر پہ آیا اس وقت پانچ سال کی عمر تھی پانچ سال کے عمر سے اس حجت خدا نے بار امام کو سمالا اپنی ذمہ داری امام کو پورا کرنا شروع کیا تو لہذا گیارو امام علیہ السلام کے حالات زندگی میں ایک واقعہ بچپنے کا ملتا ہے کہ آپ کچھ بچے کھیل میں مصروف تھے اور امام گریہ کر رہے تھے امام رو رہے تھے کم سنی اور امام گریہ فرما رہے ہیں تاریخ لکھتی ہے کہ بولول دانا کا گزر ہوا امام علیہ السلام کے قریب سے دیکھا کہ کچھ بچے کھیل میں مصروف ہیں اور یہ فردند رسول گریہ کر رہا ہے تو بولول کہتے ہیں اے صاحب زادے کیا میں آپ کو ایسے کھلونے لادوں جیسے ان بچوں کے پاس ہیں یہ ایک بولول دانا جنہوں نے کئی آئیمہ کا دور دیکھا یہ ہمارے گیارو امام سے فرم کہہ رہے ہیں تو امام نے بولول دانا کو جواب دیا اے کم اغل کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے ہمیں کھیل اور کھوٹ کے لئے پیدا کیا ہے امام گریہ کر رہے تھے اور بولول نے جب یہ سوال کیا کہ میں آپ کو بھی ایسے کھلونے لادوں جیسے ان کے پاس ہیں تو امام نے فوراں جواب دیا کہ کیا تم یہ کھا کہ اللہ نے ہمیں کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا امام نے جو جواب دیا وہ فرمایا کہ اللہ نے ہمیں علم اور عبادت کے لئے خلق کیا ہے علم اور عبادت کے لئے پیدا کیا ہے کہ کہ صاحب دادے یہ آپ کو کہاں سے پتا چلا کہ کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ ہم نے انسان کو عباس نہیں پیدا کیا بیکار نہیں پیدا کیا فالتو پیدا نہیں کیا اور امام کے گریے میں اور اضافہ ہوا تو بولول نے کہا کہ فرزند رسول آپ تو ابھی اتنے کمسین ہیں اور آپ کی خوف الہی سے یہ گریے کی حالت تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے اپنی ماں کو کھانا پکاتے ہوئے دیکھا ہے اور جب وہ کھانا پکاتی ہیں تو موٹی لکڑیاں روش لگاتی ہیں چولے میں اس کے ساتھ پتھلی لکڑیوں کو استعمال کرتی ہیں میں ڈرتا ہوں کہ جس جہنم کے عیدن انسان ہوں گے کئی چھوٹے بچے اس کے عیدن نہ بن جائیں امام معصوم ہیں خطہ غلطی کا امکان ان سے نہیں ہے لیکن پھر بھی انہوں نے خوف الہی کی کیفیت کو بیان کر کے بتا دیا کہ دیکھو ہمارا خوف الہی کا عالم یہ ہے اور ہم نے تم کو بتایا کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے قرآن نے کہا اور ہم نے نہیں خلق کیا انسان کو مگر اس لئے کہ وہ ہماری عبادت کریں لیکن امام نے ایک جملہ اور ارشاد فرما کر بتایا کہ دیکھو عبادت بغیر علم کے نہیں ہو سکتی ہماری خلقت علم اور عبادت کے لئے ہے پہلے معرفت حاصل کرو پہلے علم حاصل کرو اور علم کے ساتھ عبادت انجام دو تو تمہاری عبادت یہ معرفت کے ساتھ ہوگی لہذا علم اور عبادت یہ دو چیزیں ہیں لیکن ان دونوں میں افضلیت وہ علم کو ہے علم حاصل کرے اور داہرے کہ ہم یہاں پر موقع نہیں ہے پورا ایک باب ہے عیم معصومین علیہ السلام کی حدیث کا علم سے متعلق جو اصول کافی میں موجود ہے الحمدللہ عربی کی کتاب ہے عیم معصومین کی روایات کو جمع کیا ہے شیخ یعقوب کلینی نے لیکن الحمدللہ اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے اور ہندی میں بھی میں نے اس کو شایع کر وہ ہندی میں بھی پڑھ سکتے ہیں علم اور جہل پورا ایک باب ہے حصول کافی 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 پورے صفات علماء علم کے صفات یہ ساری چیزوں کا تفصیلی بیان ہے تو بارحال ہمارے امام علیہ السلام نے بچپنے کی حالت میں ہمیں یہ پیغام دیا کہ ہمارا مقصد خلقت علم اور عبادت ہے لہذا کل گیاروے امام علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ تھی ہم ان کے قول کو اپنے پیش نظر رکھیں اپنی زندگی کو ہم علم حاصل کرنے کے ساتھ عبادت الہی میں گزار تاکہ ہمارا مقصد حیات پورا ہوتا رہے آئیے بارگاہ الہی میں دعا کریں پرودگار عالم تجھے واسطہ محمد والے محمد علیہ مسلام کا قرر اسپر جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ماتمدار مظلوم کربلا ہیں ان کی جان مال عزت عبر ناموس کی حفاظت فرما جو لوگ بیمار ان کو شفاء کامل عطا فرما جو لوگ قرصدار ان کو رزگار عطا فرما جو لوگ کاروبار کر ان کو کاروبار میں برکت عطا فرما جو مومنین قائد میں ان کو رحائی ہو مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما حملوں کا شمار امام کے ناس مددگار میں فرما سواللہ حالی وآلہ 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 وآلہ